نمشکار دوستو سواگت کرتے ہیں ایک بار پھر سے آپ سب کا اس یوڈیوب چینل میں دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ کے لئے بہت ہی خاص ہے تو اسے جاننے سے پہلے بتانا چاہوں گا جنہوں نے آپ تک ہمارے یوڈیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے نمبو پر نام لکھ کر وشکن کرنا دوستو نمبو سے وشکن کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں اگر آپ انہیں اپناتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کی لائف چینج کرنے میں بہت ہی جالا آپ کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے آپ کی زندگی میں وہ صدہر نہیں آ رہا آپ چاہتے ہیں اپنی سمسیاؤں کا سمدھان پانا تو یہ ویڈیو آپ کی جرور مدد کرے گی اگر آپ ویڈیو ان تک دیکھتے ہیں تو سمدھان بھی آپ کو وشکن مل ہی جائے گا دوستو وشکن کا سمانیہ بھاشا میں مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے اچھے انسار اپنے وش میں کر لینا وشکن کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جس میں تین پرمک طریقے ہیں پہلا وشکن منتر کے دوارہ دوسرا ٹوڑنے ٹوٹکے اور تیسرا کالا جادو ان سبھی پرکریہوں میں صرف وشکن منتر اور ٹوٹکے ہیں جو عام منشیہ خود کر سکتا ہے کیونکہ کالا جادو عام منشیہ کے بس کی بات نہیں ہے وہ صرف تانتریک اور سیدھ پرش ہی کر سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ اسے کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے نمبر پر بھی کول کر سکتے ہیں اور دوستو سبھی جانکاری کے ساتھ آپ یہ کریہ کروا سکتے ہیں کیونکہ اس کریہ کو کرنے سے پہلے اس تانتریک کو کدھ کو سیدھ کرنا پڑتا ہے اور دوستو اس میں کچھ بہت سی منتراؤں کا جاپ کرنا پڑتا ہے تو دوستو ایسے میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ورشیقرن نمبر کے ساتھ تو یہ ایسی پرکرتک چیز ہے جو آپ کو عاماترہ میں مل جاتی ہے آج ہم آپ کو جو ورشیقرن ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں اس میں نمبر کا اپیوگ کر کے آپ اپنے پریمی پریمی کا یا کسی بھی پرییزن کا ورشیقرن کر اسے اپنے وش میں کر سکتے ہیں اس ورشیقرن ٹوٹکے کا اپیوگ کر کے آپ اپنے شتر کو بھی اپنے وشمے کر سکتے ہیں جو بہت ہی پرانا ٹوٹکا ہے دوستو اگر آپ کی سمسیہ بہت ہی گمبیر ہے دوستو آپ کو ابھی تک سمدھان نہیں ملا پریشان ہو چکے ہیں آپ نے بہت سے ٹوٹکے کر لیے ہیں ابھی تک آپ کو کچھ ایسا ٹوٹکا نہیں ملا ہے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے تو یہ ٹوٹکا دوستو یہ طریقہ آپ کی مدد کرے گا یہ ہے دوستو اس سے ٹوٹکے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے دو پیلے نمبو کی ضرورت پڑے گی دھیان لے کہ دو نمبے کو پیلے ہو اور دوسرے آپ نے کوئی ڈاگ نہ ہو ایک میٹر کالا کپڑا اور ایک ڈی بی سندور ان ٹوٹکے کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کو جرور دھیان رکھیں کہ اس ٹوٹکے کو ہر مہینے کے دوسرے شنیوار کو ہی کریں باقی پورے مہینے بھر نہیں کر سکتے تو کسی بھی مہینے کے دوسرے شنیوار کو سوریوں دیکھیں بعد اب سنیا سنان کرا کے آپ نے اس کے بعد سنسان ستان پر جانا ہے جہاں پر کوئی دیکھنا رہو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد کپڑے کو زمین پر رکھیں اور دونوں نمبو میں ایک نمبو پر اپنا نام لیکھ اور دوسرے پر اس وقتی کا جسے آپ ورش میں کرنا چاہتے ہیں اور جسے آپ ورش میں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لیکھ کر دھیان رہے کہ آپ نے نام صرف لالس یہی سے ہی لکھنا ہے اس کے بعد جو بھی ساماگری ہے ہو جائے گا اور دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے